بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیہ السلام علیہ السلام مدد امنین اکرام آج ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں آج علامہ زمیر اختر نکوی صاحب کی جو مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ لے کر رہے ہوں اس کا ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں خطبہ دیا کہ جس میں مولا علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رزق کی برکت کے لیے کلام دیا اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام خروج فرمائیں گے تو اس کے بعد دنیا میں وہ کس طرح سے عدل و انصاف کو پھیلائیں گے سو چلیں آج کی اس زیادگار مجلس کو سن لیتے ہیں سبسکرائب تو می چینل اور ہٹھو بیل آنکن با کوشش کریں کہ زیادہ کوشش یہ کریں امت کے اہل بیت کو سمجھے اللہ پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اکیلے اللہ کو سمجھنے لگے علشتے جائیں گے یہ چاہو دس سال کا علجہ معاملہ ہے اگر سل جانا ہے تو علی کو سمجھنا شروع کرو کل خدا سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ باتیں بھی سمجھنے کی قدرت آپی کو ہے ہر ایک سمجھ بھی نہیں پاتا تو جنابِ علی غدیر پر تھے غدیر کے بعد با و نبی من فرمایا رسولِ خدا نے اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمیں نہ شکھاؤں جو جبریل نے مجھے تعلیم کی بتائے میں نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا جو پڑھے اس کے گھر میں رسکی بارش ہونے لگے بھئی رسول نے علی کو دیا ہے دعا یاد کر لیجے لکھے پرچے پر رکھ لیجے جیمے رکھ لیجے پڑھتے رہی ہے بھائی تو اگر ایسے آپ کو کیسے بتا چلتا اللہ سے کیسے مانگنا ہے علی بتائیں گے مانگے تو ساری امت چلی جائے سب کو مل تھوڑی رہا ہے طریقہ تو سیکھو تو یہ دعا لکھ لو اے قلاشوں کو رخ دینے والے اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اے سب سے زیادہ سننے والے اور اے سب سے بہتر طور پر دیکھنے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے رسک عطا کر دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو قصیدہ پڑھتے ہیں پہلے آپ کا کیا کہنا اور ماشاء اللہ ارے آپ ایسا رہی ہیں ارے آپ کا کیا کہنا دو ہزار روپے چاہیے ارے لیجئے ابھی لیجئے تو کیسے خوش ہوگا اپنی تعریفیں زن کر لفظ ہو نبی کے دورہ علی نے ہو تب جا کے دے گا تب دے گا مانتے رہیے مانتے رہیے اور ترپن بھی فضیلت اللہ دنیا کو فنان نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہم میں سے قائم قیام کرے جو ہم سے بغض رکھنے والے کو قتل کر دے گا جذیہ قبول نہیں کرے گا سلیب اور بتوں کو توڑ دے گا جنگ بندی کرے گا لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائے گا اب اس دعا کی بھی ضرورت نہ رہیے لیے سے جب تک مہدی نہ آئے یہ دعا پڑھتے رہو مہدی آ جائیں اب کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے یہ مزے کی باتیں سب کو معلوم ہونی چاہیے اور کم از کم ہمارے چانے والے اور دوستوں کو ضرور معلوم ہونی چاہیے جیسے ہی مہدی ظہور کریں گے دنیا کا ہر اسلح پھل جڑی انار پٹ 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 پڑا کے بن گئے بندوقیں پٹ گئیں ٹینک اڑ گئے سب غائب اسلح دنیا سے غائب اور جیسے ہی اسلح غائب ہوا دنیا کے ہر علم کی کتاب نابود ہو جائے گی جل کے خاک ہو جائے گی ہر کتاب جل جائے گی راک ہو جائے گی سمندر میں غرق ہو جائے گی اب اگر مہدی نے کہا ہاں تمہارا مقدمہ یہ میرا فیصلہ ہے اسے قد کر دو اسے چھوڑ دو اسے آزاد کر دو اس کو اتنے لاکھ روپے دے دو اس کو قید میں ڈال دو اب وہ چل آیا نہیں فقہ میں تو ایسے لکھا ہے چالیس توڑے لگیں گے کتاب کی فقہ ختم اب جو ہم کہیں گے وہ فقہ ہے کوئی فتوہ توہ نہیں جلے گا کوئی فقہ کوئی شریعت کوئی علم کلام کوئی تاریخ کا قصہ کچھ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہی تفسیر ہے یہی قرآن ہے یہی حدیث ہے ہم ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں یہی آیت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یہی حدیث ہے کیا مزا آئے گا لوگوں کو پچھلی کتابیں یاد آئیں گی بخاری یاد آئے گی مسلم تو بھائی اس لیے یہ ذوق جو بنوایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو امام کے سامنے کہہ تو امام کہیں کیا بات ہے ایسے یہ کام کر لو تو آپ کہیں نہیں بخاری میں تو ایسے لگ اللہ اکبر امام کے سامنے انہی باتوں پہ بار بار سزائیں ملیں گی سزائیں بھی انوکھی ہوں گی اور جرم بھی انوکھیں ہوں گے تو ظہور پڑھئے جو لوگوں کو بلائیں گے مال چاہیے آج تک تو دنیا میں مہدی سے پہلے کسی نے اعلان نہیں کہ آؤ مال لے جاؤ پہلی بات تو دنیا میں یہ ہوگا کہیں آپ نے سنا ہے کسی نبی نے کہا ایک لاکھ چوبیس اگر آؤ مال لے جاؤ بلکہ ہر نبی نے کہا مال سے بیزار رہو پہلا انسان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو یہ نہیں کہہ گا مال سے بیزار رہو دنیا سے آؤ کتنا چاہیے آرہ تھک جائیں گے اٹھا اٹھا کے لیکن جو محبت والے ہوں گے کہیں گے آپ کیا مال چاہیے ہماری دولت آپ ہیں اور مال کے لئے بلائے گا اور مساوات کے ساتھ تقسیم کرے گا برابری پر کم اور زیادہ نہیں اور رہایہ کے ساتھ عدل و انصاف کا شلوک کرے گا اور چونوی فضیلت یہ ہے مولا فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا اے علی بنی امیہ خدا انچہ پر لانت کرے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی بنی امیہ خدا ان سب پر لانت کرے ان قریب تم پر لانت کریں گے رسول اللہ نے پہلے لانت کر دی وہ کریں گے اور ان کی ہر لانت کے عوض ایک فرشتہ ان کی جانب ایک ہزار لانتیں پلٹائے گا ایک لانت کے جواب میں ہزار لانتیں لانت لانت اور فرشتہ بیٹھا ہوا ہے ادھر سے لانت چلے گی علی کی طرف سے فرشتہ چلے گا اور وہ وہ لانت جو آ رہی ہوگی راستے میں اس کو واپس کر دے گا اور پلٹائے گا اور جب قائم قیام کریں گے تو وہ ان پر چالیس سال تک لانت کریں گے چالیس سال ارے آپ کیا کروگے آپ کیا رسول اللہ نے کر دی اب آپ کی کیا زندہ جعوید ہے ان کی لانت کرتے رہے یہ کر چکے رسول اللہ آپ کیا ہلکی سمجھ رہے ہیں وہ زندہ ہے لانت رسول اللہ کی جو لفظ نکلا قرآن میں ہے حدیث میں ہے ایسے ہوا میں معلق ہے ایسی لانت موجزہ تو ہو کہ بنی امیہ نیست و نابود ہو گئے کہیں نہیں پائے جاتے اور حاشمی دیکھئے کتنی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی دعوے دار ہو کہ شاہب ہم یزید کی اولاد ہیں آج تک اکبار میں نہیں ہے ان کے اببہ کے بارے میں بھی نہیں ہے اور دادا کے بارے میں بھی نہیں ہے کسی سے تو کہیں سے تو کوئی شاق نکل آتی تو یہ کیسے ہوا یہ رسول اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور رسول اللہ سے پہلے اللہ نے کیا کہا اِنَّا شَانِقَاهُ الْاَفْتَرِ افتر کے معنی ہے تبرہ تبرہ کے معنی ہے لانت آجھے آپ کیا کریں گے یا بیچ میں کہیں آپ ذرہ سے بول دیتے ہیں بڑا کوئی کارنام آئی ہے اب وہ ہائیں نہیں تو آپ کر رہے ہیں ہی سب مرمر آگئے قبروں کا پتہ نہیں سنیں گے کہ کیسے ہوتی ہے سنیں گے اچھا تو سنیے علی کے بڑے بھائی تھے عقیل علی سے دس مرز بڑے جعفر جعفر سے دس مرز بڑے عقیل عقیل سے دس مرز بڑے تعلیف عقیل شام پہنچ گئے لوگوں نے کہا کیا بھئی یہ معاویہ کے پاس پہنچ گئے کہ نہیں علی کی سفارت پر گئے تھے تاکہ صوبہ تھا علی کا صوبہ علی کا تھا حکومت میں شامل تھا جاؤ پتہ لگاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں خبریں رو انہوں نے استقبال کیا سفیر کا استقبال تو سب ہی کرتے ہیں آگئے ہاں آپ رہی ہے یہاں رہی ہے جناب عقیل نے قیام کیا آپ تشریف لائے کیجئے ہمارے ہاں محل میں تشریف لائے گئے اچھا کون سا ٹائم ہے آپ جس وقت بھی آئیں پرسی آپ کی خالی رہے گی ایک دن پہنچ گئے پہنچے تو دیکھا کہ ٹھیلیاں بٹ رہی ہیں بھاری بھاری ٹھیلیاں عقیل نے کہا یہ کس بات پہ بٹ رہی ہیں کہ اس میں سکے بھرے ہوئے ہیں ترہم و دینار یہ سب کو بٹ رہی ہیں کہاں کس بات پہ کہ جو علی پہ لانت کرے اس کو ہم دیتے ہیں تم کرو تو تمہیں بھی ایک تھیلی دیرہ مدینار سے بھری دیں گے کہ بھی تو طریقہ کیا ہے کہ ممبر پہ جاتا ہے آدمی اور جا کے کرتا ہے اترتا ہے اور ایک تھیلی لیتا ہے چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی تھیلی چاہیے ہمیں بھی تھیلی چاہیے عقیل ممبر پہ گئے اور پورے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس پر لانت ہو تو بس خدا اسی پر لانت کرے اس نے مجھ سے کہا ہے اس پر لانت ہو تو خدا بس اسی پر لانت کرے اور یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے آپ پریشان کہ نہیں ہم آئے سمجھ میں نہیں آیا اس نے اس نے کر کے یہ تم نے ایسی آپ نہیں کر سکتے یہ عقیل کی قدرت ہے ابھی دیکھیں قدرت دیکھئے آپ قدرت جو ہے وہ چھا جاتی ہے قدرت ختم تھوڑی ہوتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اب دیکھیں بڑھ رہی ہے عقیل کی قدرت ایک تو عقیل عقل من عقیل ترین اور پھر قدرت تو سمجھ میں نہیں آیا تم نے یہ اسی اسی کس پہ کیا کہ تجھے تشویش کیوں ہے اور پریشانی کیوں ہے کیا پریشانی کہ تجھے رسول اللہ کی حدیث نہیں معلوم کہ کون سی حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب زبان سے لانت نکل جاتی ہے تو وہیں جاتی ہے جو مستحق ہوتا ہے جو لانت کا مستحق ہوتا ہے اسی پہ جا ستر برس علی پہ ہوئی پلٹ پلٹ ہے پلٹ